گھر کے کام چھوٹے ہوں یا بڑے ذرا سے بھی لا پرواہی یا کتائی ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتی ہے مطلب گھر کے کام ہمیں کرنے تو ہوتے ہی ہیں کہ اگر ان کو سیکھ کے ایک اچھے وے میں اورگنائز طریقے سے کر لیا جائے تو زیادہ کام کم وقت میں ہو جائے گا اور گھر میں جو ویجور کلٹر ہوتا ہے نا وہ سارا بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا مطلب گھر میں موجود چیزوں کو ری یوز کر کے ہم کیسے سب کچھ مینج کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آتے ہیں جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحمن welcome back to my channel السلام علیکم ہائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میری ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اب آگے جیسے بکرا ہی دا رہی ہے اور ہمارے گھر میں اس طرح سے سٹراؤ وغیرہ تو آتے ہی رہتے ہیں ان کو پھینکنے کی بجائے آپ ان کو سنبھال کر رکھیں کئی نگیں یوز ہو جاتے ہیں میں ان کو یوز کر رہی ہوں سیخ کباب بنانے کے لیے آپ اوپر کوئی سے بھی ٹیپ لگا دیں جس کی وجہ سے اندر کیمہ نہیں جائے گا اور آپ کے بہت ہی زبردستے سیخ کباب منٹوں میں بن کے تیار ہو جائیں گے اور آپ کو اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں رہی گی کہ آپ کے پاس سیخے نہیں ہیں تو ہم کباب گھر میں کیسے بنائیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس شیوز اورگنائزیشن شیوز کا ویجیل کلٹرز ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کو بہت زیادہ میسی کر دیتا ہے گھر ہو یا وارڈروپ ہو اگر ان کو ہم ایسے ہی رکھنے اورگنائز نہ کریں تو گھر بھی پیارا نہیں لگتا اور کوئی کام کرنے کا بھی دھیل نہیں کرتا اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ طریقے شیئر کروں گے جس طرح سے میں اپنے گھر میں شیوز کو رکھتی ہوں میرے گھر میں گھر کے تمام افراد کے شیوز ملا کے almost 40 to 50 بن جاتے ہیں اتنے سارے شیوز کو اتنے سارے باکسز کے ساتھ رکھنا is not a good option اور ان باکسز کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی شیوز چاہیے ہو تو ایک ایک باکس کو اوپن کر کے دیکھنا پڑتا ہے کس باکس کے اندر ہمارا کون سا شیوز پڑا ہوا ہے تو میں نے اپنے شیوز آرگنائز کرنے کے لیے اس طرح کے دراز سے یہ دو آرگنائزر منگوالیے تھے ایک کے اندر سارے جنڈز کی شیوز آگئے اور ایک کے اندر سارے فیملز کے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی اوپر سے ہمیں ہر شیوز دکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں جو شیوز جس ٹائم پر چاہیے ہو ہم وہ اسی ٹائم پر نکال سکتے ہیں اور اس کو کیری کرنا اس کو رکھنا سنبھالنا یہ سب بہت ایزی ہے مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہ ایک تو کبرٹ کے اندر ایزی لی فٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم کہیں ٹرائول پر جا رہے ہونا تو سیپرٹ اتنے سارے شیوز کو بیگ کے اندر لے کے جانے کی وجہ ہے ہم یہی والا بیگ اس کے اندر جتنے میں شیوز جائیں ہو وہ رکھ کے ایزی لی لے کے جا سکتے ہیں کسی ایونٹ پر جانا ہو یا پھر کہیں شادی وغیرہ میں جانا ہو تو یہ سب بہت ایزی رہتا ہے اس بیگ کے ساتھ میں نے گھر کے جتنا بھی شیوز تھے وہ سارے ان بیگز میں فٹ کر دیا ہیں لیکن بہت کم باکسز رکھے ہیں کیونکہ کبھی کبھار مجھے ضرورت پر جاتی ہے ان باکسز کی اپنے گھر میں ارگنائزیشن کے لیے اس لیے میں نے ان کو رکھا ادر وائس ان کو میں ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں جو ہمارے شیوز ریک ہوتے ہیں اگر ان کو بھی ارگنائز نہ کیا نہ جائے تو گھر کا وہ والا ایریا پورے کا پورا ہے بہت زیادہ میسی لگتا ہے اور جب کبھی آپ کو اپنے شیوز کو شیو ریک کے اندر رکھنا ہونا تو ان کو اس طرح سے مت رکھا کریں بلکہ اس طرح سے لٹ کے اندر آپ لوگ اپنے شیوز رکھیں اور اس کو اپنے شیوز رکھیں اور اس کو اپنے شیوز رکھے اندر رکھیں اس طرح سے بہت ایزی ہو جاتا ہے شیوز کو اٹھانا اور پھر اس باکس کو بند کر کے دوبارہ سے اس کی جگہ پر رکھنا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ کو شیوز کے باکس کے اوپر والی پلیس بھی مل جاتی ہے اپنے شیوز کو رکھنے کے لئے آپ نے جو سلیپر پہنے ہو وہ اس کے اوپر رکھیں اور اپنے شیوز کو اس باکس کے اندر رکھیں اس طرح سے آپ کے شیوز ریک کے اوپر جہاں پر دو سے تین جوتے آ رہے تھے وہاں پہ کافی سارے شیوز اس کے اوپر آپ لوگ رکھ سکتے ہیں شیوز کو ریک کے اندر جب رکھیں تو ان کو اس طرح سے بلکل سٹریٹ مت رکھیں بلکہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا کریں جیسے کہ ہم لوگ مارکٹ سے جب شیوز پرچیز کرتے ہیں اور وہ بوکس کے اندر اس طرح سے پڑے ہوتے اس طرح سے یہ بہت ہینڈی بھی رہتے ہیں اور بہت نیٹ اینڈ کلین بھی لگتے ہیں اور یہ شیو ریک کا ٹاپ ایری ہے وہاں پہ میں نے ایک باسکیٹ کے اندر جتنی بھی شیو کی ایکسیسریز ہوتی ہیں وہ سارے رکھتی ہیں اور ساتھ میں ایک دو ڈکور بھی رکھتی ہیں تاکہ یہ ایریہ نیٹ اینڈ کلین کے ساتھ اٹریکٹیو بھی لگتے ہیں اس کے علاوہ آج کل ہر گھر میں ہی موبائل باکسز وہ کافی سارے ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح سے گھر میں پڑے پڑے ایک الگ ہی میس کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی یوز تو ہوتا نہیں ہے اس طرح سے جب یہ پڑے رہتے ہیں تو کافی سارا کلٹر گھر کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو ان کو ہم لوگ کیسے اپنے ارگنائزیشن میں یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے گھر بھی پیارا لگے اور یہ بھی یوز ہو جائیں تو اس کے لئے بہت بیسٹ آئیڈیا ہے میرے پاس اگر تو یہ بلیک کلر میں ہو تو آپ کو اس کو پینٹ کرنے کی یا پھر اس پر کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ کسی اور کلر میں ہو یا پھر آپ چاہتے ہو کہ یہ اور زیادہ اٹریکٹیو لگے آپ اس کے اوپر کوئی سا بھی کور کر دیں اور نیچے اس کے نینو ٹیپ لگا دیں نینو ٹیپ جو ہوتی ہے اس کی گریپ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی دیوار کے ساتھ چپکائیں تو وہ گرے گا نہیں اور پھر اس کے اندر اپنے ڈکور آئیٹمز کو رکھتے ہیں یہ بہت کیوٹ لگتے ہیں اور جب ہم دراز سے اس طرح کے مہنگے مہنگے اورگنائزر بائی کرتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسیو پڑ جاتے ہیں اس طرح کے ہمارے گھر میں جب ہم ہم آن لائن ڈیلیوری کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی ساوس کے یہ باکسز آتے ہیں اس کے اندر میں میں نے لیف لگا کے اور کوئی سے بھی گھر میں پڑھے ہوئے آرٹیفیشل پرانٹس کے اندر سے پرانٹس نکال کے اس کے اندر لگا دیں اور یہ بہت کیوٹ لگ رہا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور آپ لوگ میرے ویڈیو کو کہاں سے واج کریں یہ بھی بتائیے گا اور یہ جہاں لائس میں آپ لوگ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس بہت پرانا پڑھا ہوا تھا ایک ویڈیو آڈٹ کیوئے تھے انسٹراغرام کے لیے اور اپلوڈ نہیں کر سکی تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا دی تو ملتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں مجھے تو مجھے تو مجھے رکھے گا اللہ حافظ